خلو ایم ویڈیو میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائٹ کرنے والا ہوں why the world is going crazy on qatar hosting fifa football world cup 2022 so اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیوں پاگل ہو رہا ہے مطلب qatar کر رہا ہے اور بہت اچھا انتظام کیا ہے میں نے سنائی کہ باقی دیشوں سے زیادہ اچھا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے legal let's start the video now hello jigs کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے fifa football world cup کے بارے میں جو پہلی بار middle east میں ہو رہا ہے qatar میں یہ منقید ہو رہا ہے اور اس حوالے سے کچھ controversies سامنے آئی ہیں ہم دیکھیں گے ان controversies کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کون لوگ اس سے jealous ہیں کون بے چین ہیں کیا ان کی reasons ہیں ان کے پاس کیا arguments ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا lessons ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کافی interesting ہوگی پہلی بار یہ world cup middle east کے سہراؤں میں کھیلا جا رہا ہے اور interesting بات یہ ہے کہ جو ہوسٹ ملک ہے وہ آج تک کہ اس سے پہلے جتنے ہوسٹ ممالک تھے football world cup کے وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن سب سے مہنگا world cup وہ منعقید کروا رہے ہیں سب سے مہنگا کیا بات ہے اب قطر کی بات کریں تو یہ ایک چھوٹا سا ملک تھا مطلب سو سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بلکل اسی طرح لوگ زندگی گزارتے تھے جس طرح پرانے وقتوں میں ریگستانوں میں زندگیاں گزاری جاتی تھیں کوئی اکانومی نہیں تھی 30 میں یہاں پر آئل کی دریافت ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا بیسیکلی ابھی بھی جو ان کی منعقی ہے وہ کزنز ہی ہیں یہ سعودیہ کا شاہی سعود خاندان ہیں ان کے یہ کزنز ہیں 70 میں یہاں گیس کی دریافت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گیس نے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا آج قطر دنیا کے ٹاپ گیس ایکسپورٹرز میں سے ہے اور دنیا کے تیسرے بڑے گیس کے جو زخائر ہیں وہ قطر میں موجود ہیں اور اسی سے ان کی اکانومی چینگی ہے 20 سال پہلے تک بھی یہاں پر کوئی خاص انفرسٹرکٹر یا اکانومی نہیں تھی لیکن ایک ویجن ضرور تھا یہ انفرسٹرکٹر یہ بلڈنگز یہ میٹروز کہاں بیابان سہرا اور کہاں ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ یہ بڑا انفرسٹرکٹر یہ بلڈنگز یہ میٹروز ایک بڑی زبردست داستان ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اس بار جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ ہسٹری کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے قطر نے تقریباً دھائیس سو بلینڈ ڈالرز خرچ کی ہیں اس سے پہلے اگر ہم دو ہزار دس کی بات کریں تو ساؤٹ ایفریقہ نے صرف تین بلینڈ ڈالرز خرچ کیے تھے اور اگر پچھلے دو ورلڈ کپ کو دیکھیں جو ریشیا میں ہوئے جو برازل میں ہوئا ان میں صرف دس دس بلینڈ ڈالرز لگے تھے کہاں پر سیدھی انہوں نے تقریباً دس گنا بیس گنا کی جمپ ماری ہے اور دھائیس سو بلینڈ ڈالرز انویسٹ کی یہاں سے پتہ لگتا ہے ان کی اکنومک پاور تو قطر کو بڑا شوق ہے دنیا کے نقشے پر امرج ہونے کا اپنی ایک حیثیت بنوانے کا اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے پہلے ہم تھوڑی سی کانٹروورسز پر آتے ہیں تو قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے میسیو انفرسٹرکچر بنایا نئے سٹیڈیمز بنائے تقریباً سات نئے سٹیڈیمز بنائے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو سارے سٹیڈیمز ہیں دوہا شہر کے اندر اور اس کے آس پا صرف پچپن کلومیٹرز کے ریڈیس میں واقع ہیں یعنی بڑا ایک کامپیکٹ قسم کا ورلڈ کپ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کو کتنے زیادہ چیلنجز ہوں گے یہ سب کچھ مینج کرنے میں ٹرافک مینجمنٹ کے حساب سے اور ٹکٹنگ وغیرہ اکومیڈیشن ہوتیلز میں جو جگہ ہے روڈز ہیں آپ کتنا زیادہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا مطلب دنیا میں کئی بھی اگر ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ شہروں میں ہوتا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان میں کراچی اور لاہور میں میچز ہوتے ہیں لینڈن کی بات کریں تو وہاں پر بھی ملٹیپل سیٹیز ہیں یہاں پر ایک شہر ہے اور پچپن کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہے اور اتنا چھوٹا ملک ہے کہ دو گھنٹے کی ڈرائیو میں یہ سارا کنٹری ختم ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو لاہور سے سیالکوٹ تک بس اتنا سا کنٹری ہے یہ لیکن ان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کو ذرا آپ اگر ان پر غور کریں گے تو آپ بھی حران ہو جائیں گے کہ کیا ایمبیشنز ہیں ان کے اب یہ ایک سٹیریم ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ تقریباً ایک ہزار جو کنٹینرز ہوتے ہیں شپنگ کنٹینرز ان کی مدد سے بنایا گیا ہے اور جیسے یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا یہ کنٹینرز اپنی اصل جگہ پر واپس پہنچ جائیں گے اور یہ جو پورا سٹیریم ہے یہ سٹیریم نہیں رہے گا یہ واپس پھر فلیٹ جگہ بن جائے گی مطلب دیکھیں وہ کس طرح کی ریسائکلنگ کر رہے ہیں اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح ہوتا استعمال کر رہے ہیں پھر انہوں نے کئی سٹیریمز کی جو شیپس ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے بنائی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ ایرابک کیپ جو ہوتی ہے اس کا ڈیزائن یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے گرین انرجی کو بھی کافی زیادہ سپورٹ کی ہے کاربن ایمیشنز کو کم سے کم رکھنے کا انہوں نے ایک یہ بھی ایمیشن رکھ ہے کہ ہم کلائمٹ فرنڈلی یہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں قطر کا کررہ دو ہزار دس میں نکلا تھا کہ ان کو نمائندگی ملے گی ان کو بھی میز بانی کرنے کا موقع ملے گا اس وقت قطر میں تو بڑی خوشیہ بنائی گئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ بڑی ہائپ مچی تھی کہ یار ایک مسلمان ایک میڈل اسٹ ملک میں یہ ورلڈ کپ آ رہا ہے ایراب ورلڈ میں تو خوشیہ بنائی گئی تھی لیکن ایک طرف کافی زیادہ غم کا سما تھا اور وہ تھے ویسٹرن کنٹریز وہ بلکل شاک ہو گئے تھے اور اس میں جو کمپیٹیشن تھا اس حوالے سے جو بیڈنگ تھی وہ یو ایس اور آسٹریلیا جیسے ملکوں نے بھی کی تھی لیکن قطر کا کروہ نکلا اور یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پیسے کی طاقت ہے جو آپ کی چاہے آپ جتنے مرضی چھوٹے ہوں پیسے کی طاقت ultimate ہوتی اب اس حوالے سے ویسٹ کی جانب سے کافی کانٹروورسز اور سوال اٹھایا گیا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھایا گیا ہے کہ قطر ایک گرم جگہ پر واقع ہے یہ ایک بڑی گرمی ہوتی ہے اس ریجن میں یہ سہرا ہے تو یہاں پر کس طرح فوٹبال کھیلا جائے گا کیونکہ فوٹبال اگر ہم دیکھیں traditionally بہت زیادہ گرم علاقوں میں نہیں کھیلا جاتا یا بڑا ideal conditions نہیں ہوتی وہاں پر اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کھلاڑی جو اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ بھی تھنڈے علاقوں کے کرتے ہیں تو یہی سوال ٹھائے گیا کہ یہ قطر کیسے کرے گا تو قطر نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نومبر میں اس کو کرا لیتے ہیں اب نومبر میں کرا لینے کا کیا مسئلہ ہے یہ ذرا سمجھیں نومبر سے یہ سارے نراز ہوتے ہیں یہ سارے جو آپ کا تقریباً سارا یورپ ہے کیونکہ ان کا یہ پیک ٹائم ہوتا ہے جو ان کے کلپ فوٹبال ہوتی ہے جو ان کی لیگز ہوتی ہیں لوکل لیگز ہوتی ہیں جیسے انگلین کی پریمیر لیگ ہے سپینش لا لیگ ہے اور جیمنی کی گونڈس لیگ ہے تو ان سب کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے سیزن کا ہوتا ہے پیک ٹائم اور یوزیلی یہ جو بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ورلڈ کپ وغیرہ یہ سمر ٹائم میں کھیلے جاتے ہیں تو قطر جب اس کو نومبر میں لے کے گیا ہے کیونکہ وہاں پر نومبر میں بہتر موسم ہوتا ہے قطر میں تو ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوئے کہ ان کے جو فکسچرز ہیں جو ان کے سکیجولز ہیں جو ان کی اپنی لیگز کے پورا ٹائم ٹیبل ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ جب متاثر ہوتا ہے تو آبیسلی ان کی ڈیلز بھی متاثر ہوتی ہیں برینڈ ڈیلز اور ایڈورٹیزمنٹس تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لوبی کی جانب سے بھی بہت زیادہ ریزسٹنس آئی ہے کہ قطر میں کیوں ہو رہا ہے فوٹبال لیکن قطر ڈھٹا رہا اس کے علاوہ اور بھی کئی ویسٹرن لوبیز تھی جن کی طرف سے بڑا ہی ویشس پروپاگینڈا کیا گیا قطر کے خلاف اور ہم نے دیکھا پوری ان کی جو ویسٹ کی میڈیا مشینری ہے وہ آن ہو گئی اسپیشلی برٹیش میڈیا کی اس میں ہم نے دیکھا بی بی سی گارڈین ڈیلی میل سکائی نیوز انہوں نے تباہی پھلا دی بڑے ہی آفینسیف قسم کے آرٹیکل لگنا شروع ہو گئے قطر پر اور ان کے الزمات کیا تھے ان کا پہلا الزم یہ تھا کہ قطر میں جو ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں وہ بڑے شدید ہیں یہاں پر جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں یہاں پر الگ بی ٹی کیو کمیونٹی اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں وہاں پر ان کو سزاب دی جاتی ہے وہاں پر شراب اوپن نہیں ہیں وہاں پر جی برکے بہت زیادہ ہیں اسلامی کبانین ہیں تو یہاں پر کیوں ورلڈ کپ کروایا جا رہا ہے مطلب ان کو یہ تب چڑی کہ یہ تو ہماری چیز تھی بی بی سی نے تو اوپننگ سرمینی کے وقت ایک بڑا ہی سٹرینج بیہیوئر دکھایا اور وہ سرمینی انہوں نے پروپر نہیں دکھائی اور اس کی جگہ وہ ایک انڈریکٹ قسم کا کرتے رہے اس پر جو یوکے کے ٹاپ اینکر ہیں پیرس مورگن انہوں نے بھی تنقید کی انہوں نے کہا یہ کیا بیہیوئر ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹس میں آپ اتنی زیادہ پولٹیکس کیوں لارے ہیں کیا ہم نے کوئی بری حرکت نہیں کی پاسٹ میں جو ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو ہپاکرسی ہے اس کو ان کے اپنے لوگ بھی ایکسپوز کرنے ہیں ایک ورلڈ کپ یہ امریکن اور یورپین کانٹیننٹ سے باہر گیا ہے اور ان کو تکلیف شروع ہو گیا ہے ان کے رونے ہی نہیں بند ہو رہے ہیں جب میں ریسرچ کر رہا تھا نا اس ویڈیو کے لیے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ویسٹرن پروپاگینڈا مشینری ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں ایکٹیو ہوتی وہ ایکٹیو ہوتی ہے ہمارے پورے ایشیا کے خلاف اور جیسے میں نے پہلی کہا کہ ایشیا کا آپ رائز ہو رہا ہے نا تو ان کو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے یہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے میڈل ایسٹرن ممالکوں ان کا رائز ہمیشہ ویسٹ کو پریشان کرتا ہے یہی ویسٹ کو یہی ٹینشن ہے کہ اتنی بڑی چیز یہ شفٹ کیوں یہ ہے میڈل ایسٹ کی طرف کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک پروپاگینڈا رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بیٹر ہیں اور یہ ہیں تھرڈ ورل کنٹریز جس کو یہ ہمیں ٹانٹ کرنے کے لیے گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو گلوبل نوٹھ یعنی ہم نوٹھ میں رہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں ہماری آبو ہواچ ہم کلائمیٹ میں بڑا کنٹرول رکھتے ہیں اپنی ہیں تو جنرل کتر میں شیفٹ ہوا تو ان کو بڑی پروبلمز ہوئی دا گارڈین نے آرٹیکلز لگایا کہ سات ہزار سے پندرہ ہزار کے قریب بندہ مارا گیا اس کی کنسٹرکشن میں فوٹبال یہ جو انہوں نے سٹیڈیمز بنائے بڑا بڑا انفرسٹرکچر بنایا اس میں بڑے لوگ اس کی جانے گئی ہیں اس میں کتر نے ہمیشہ اس نمبر کو ریفیوٹ کیا اس کو کانٹرڈک کیا کتر کہتا ہے کہ اتنے لوگ نہیں مرے کتر کے مطابق صرف پچاس ورک ریلیٹڈ ڈیٹس ہوئی ہیں جبکہ اگر یو این کی بات کریں تو یو این سمجھتا ہے کہ بڑا کامپلیکیٹڈ میٹرز ہے پندرہ ہزار ڈیٹس جو کہ یو کے میڈیا کہتا ہے وہ ایک درست خبر نہیں ہے امواد ضرور ہوئی ہیں لیکن یو این بھی کہتا ہے کہ اس حوالے سے کنفیوجن ہے کہ کیا وہ ورک ریلیٹڈ تھیں یا نہیں کیونکہ گرمی سے تو وہاں پر اور بھی کئی لوگوں کی امواد ہوتی ہیں تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ مائیگرینٹ ورکرز کو کافی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں ان میڈل اسٹرن ممالک میں ان کے پاس زیادہ رائٹس نہیں ہوتے یہ جو کفیر والا بھی سسٹم ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتر نے اس حوالے سے بھی کافی لیجسلیشن کی ہے کہ اس حوالے ان کو رائٹس دی ہیں اور کئی اینالسٹ انہوں نے یہ بھی کہا تاکہ یہ جو ورلڈ کپ کی وجہ سے ان پر ایک دباؤ تھا نا ویسٹرن میڈیا کا اس کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنے لاؤز کو کافی بہتر کیا ہے یعنی کہ مائیگرینٹ ورکرز کو کچھ حقوق دیئے ہیں انہوں نے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے لیکن یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویسٹرن میڈیا نے کافی زیادہ فیک پروپاگینڈا کیا فیک نمبر دکھائے کہ پندرہ ہزار کے قریب لوگ صرف یہ سٹیڈیمز بناتے ہوئے مارے گئے اب یاد کریں اب ان کو یاد دکھنا چاہیے اب کون ان کو یاد کرائے کہ ان کی جو اپنی ترقی ہے جو ان کی اپنی جسے کہتے ہیں گلوریفیکیشن جو انہوں نے اپنی کیوئے ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اس کے پیچھے کتنا بندہ مراب ہے آپ دیکھیں امریکنز نے وہاں پہ نیٹیوز کو اڑا کر رہا دیا اس کے علاوہ یورپینز آپ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے جب یہ انڈسٹری لگا رہے تھے اس میں کتنے لوگ مرے تو ویسٹ کی یہ ہپاکرسی ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی کہ ویسٹ اپنا پاسٹ بھول کر ایک مورل ہائی گرانڈ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ہیں سوپیریئر ہمارے اندر ہے ساری ویلیوز اور باقی دنیاں تو جاہل ہیں جبکہ اگر آپ تھوڑا سا ہی پیچھے چلے جائے ہسٹری میں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون تھا اصل باربیرین کہاں سے علم عدب اور ویلیوز کا آغاز ہوا اور کہاں پر تھے جانگلی لوگ یہ ذرا پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی کی یہ ڈیر سو سالہ ترقی کی بیس پر کہتے ہیں کہ ہم ہیں سوپیریئر اور اس میں پھر رنگ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ ان کی جو کرٹیسزم ہے نا قطر کی جانب وہ ریسسٹ ہے وہ اپنے آپ کو وہ جو سوپیریئر تھنکنگ ہے نا اس کی وجہ سے انہوں نے قطر کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو عرب ہیں یہ تو مطلب گوار ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا پروپگینڈا تھا ہمیشہ سے مطلب یہ یہ ہارڈیرڈ ہیں مطلب یہ کیسے ہوسٹ بن گئے لیکن قطر نے بتایا کہ ہم کیسے ہوسٹ بنیں اور اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ایکانومی آپ کا پیسہ جب آپ کے پاس پیسہ ہونا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ پورے مغرب سے ٹکر لے سکتے ہیں جیسے قطر نے لیوی ہے چھوٹا سا ملک ہے چھوٹا سا ملک تین ملین کی عبادی تین ملین نا مطلب لاہور میں گلبرگ کی عبادی تین ملین ہوگی تو وہ تین ملین والے ملک نے جس میں ان کی اپنی عبادی صرف پانچ لاکھ سے کام ہے اس نے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوئے وہ ایک ایکنومک پاور ہاؤس کے طور پر امرج کر رہے اور اس نے جو سوفٹ پاور کی گیم کھیلی ہے وہ اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہے گی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ یار آپ دیکھیں اگر اتنا سا ملک اتنا آگے جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں ہیومن ریسورس ہیں ہمارے پاس وہاں پر تو سوائے تیل کے اور ڈیزرٹ کے کچھ نہیں ہے وہاں پر تیل اور آئل ان گیز کے تو یہاں پر تو پاکستان میں تو بہت کچھ رکھا ہے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ قطر کی جو لیڈرشپ ہیں ان میں ان کو ایک کریونگ ایسا لگتا ہے ان کو بڑی بڑی پیاس ہے ایک شدت سے ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی جو گلوبل میپ ہے وہاں پر امرج ہونا چاہیے ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر ایک جیو پولیٹیکل پلیئر کے طور پر آپ دیکھیں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے اس میں بھی قطر کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کے جو آفیسز تھے وہ قطر دوہا میں تھے وہاں پر پوری دنیا آتی تھی دنیا کے بڑے بڑے ڈیسیجنز میں قطر شامل ہو رہا تھا اور شاید یہی ریزن ہے کہ سعودی ریبیا تھوڑا سا نراز ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں سعودی ریبیا نے ان کا پورا بوائکورٹ کر دیا یہ دوہزار سترہ میں یا اٹھارہ میں وجہ یہ تھی کہ سعودی ریبیا کہہ رہا تھا یہ اپنی ڈگر پر کیوں چل پڑے ہیں یہ تو اپنی ڈریکشن پر چل پڑے ہیں یہ ہماری کیوں نہیں مان رہے ہیں تو سعودی ریبیا اویسلی اس کی ایک تنکنگ ہے کہ جتنے گلف کنٹریز ہیں یہ میرے ساتھ چلیں ہمارے پیرلل ہماری لائن پر لیکن قطر کا ہم دیکھ رہے ہیں کے قطر کی لیڈرشیپ میں وہ بڑی ڈائنیمک ہے ان کی فورن پولیسی ان کی جیو پولیٹکس میں انوالمنٹ اور اب اس طرح کی سوٹ پاور سوٹ پاور ہاؤس جو بن رہے ہیں وہ ان کی ان کا ویجن بتاتی ہے اور اویسلی یہ ورلڈ کپ ان کو سوٹ پاور کے طور پر اُبھرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا ان کا بڑا پوزیٹیو ان کا ایمیج سامنے آئے گا اور آپ دیکھ لیں اس حوالے سے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ٹریک ریکٹ اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا جو پریشر آیا مغرب کی جانب سے ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی ورلڈ کپ کے سٹارٹ ہونے سے چند گھنٹے قبل قطر نے یہ کہہ دیا کہ جو بیر کی فروخت ہے یہ شراب ہوتی ہے وہ سٹیڈیمز کے آس پاس نہیں بیچی جا سکتی اس پر بھی بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی اور اس حوالے سے بھی کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ویسٹر ممالک کا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو پینی ہے پینی ہے ہم کو پینی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سٹیڈیمز میں بھی پینی ہے سٹیڈیم کے باہر نکلتے ہی پینی ہے اسٹیڈیم میں لگت جاتے ہیں وہ دکھ بھی وہ غم بھی اپنا ہلکہ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ جب مانچسٹر سٹی میں سپیشلی میچز ہوتے ہیں مانچسٹر یونائیٹڈ مانچسٹر سٹی تو وہاں پر بہت زیادہ غلقہ پارے ہوتے ہیں وہ لڑائی بھی کرتے ہیں وہ شرابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹیڈیم سے نکلتے ہی ہمارے مطلب وہ دارو شروع ہو جائے اور سارا سین شروع ہو جائے اور آدھے جو زیادہ دکھ کے مارے ہوتے ہیں وہ کلابز میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر وہ محول قطر کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی کچھ ویلیوز ہیں آپ کو ان کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کی اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اپنی کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے تھائیلینڈ میں جب پوری دنیا کے ٹوریس جاتے ہیں یا ایون جپین میں تو وہاں کی اپنی کچھ سنسٹیویٹیز ہوتی ہیں لوکل ان کی کچھ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پر بورڈز بھی لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر یا یہاں پر آپ نے ان کی کوئی توہین نہیں کرنی ہمارے مقدس ہستیوں کی ہر جگہ پر ہوتا ہے یہ لیکن ویسٹ والے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اپنے رول لگا رہے ہیں آپ دیکھیں نا فرانس نے بھی تو لگایا بورکہ بین تو فرانس نے لگایا ان کے اپنے اپنے کئی چیزیں ہیں دوسرا ان کا اپنا ایک بڑا ہی تیریبل قسم کا پاسٹ ہے وہ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں نہیں ساڑھی گل منو آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں تو یہ ایک وار آف نیریٹیوز ہے یہ ایک آئیڈیا کی جنگ ہے جسے آپ کلیش آف سیولیزیشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ اب زیادہ اہاں ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی اپنی اپنی روٹس کی طرف جانا چاہتا ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جنگ ہمیں انفورچنیٹلی سپورٹنگ ایونٹس میں بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی کچھ باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ ریبنز لگائیں گے الگی بی ٹی کیو کو سپورٹ کرنے کے لیے میچز کے دوران کہ جی قطر بڑا ظلم کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ بناو ہے فیفا کے جو چیف ہیں وہ خود ویسٹ کی ہپاکرسی پر بول چکے ہیں لیکن قطر اس کو بڑے خوبصورتی سے کاؤنٹر کر رہا ہے اور وہ ہے پیسے کی بنیاد پر اگر آپ کی ایکانومی تگڑی ہونا اور آپ سب سے پنگا لے سکتے ہیں آپ ان کے پورے پروپگینڈا کو اڑا کر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی ایکانومی اگر تین سو بلین ڈالرز کی ہو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ کسی سے لڑ سکتے ہیں نیریٹیو بھی تب بھی بک سکتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو نیریٹیو بنانے کے لیے ہائیبریڈ وارفیر کرنے کے لیے دنیا بھر کے میڈیا کو اس کو خریدنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے قطر کے پاس ایک بڑا زبردست ہم آج جزیرہ مطلب وہ قطر کی سائٹ کی سٹوری سناتا ہے وہ بڑے طریقے سے وہ جنرلزم کرتے ہیں تو اس طرح کا بھی ایک میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے بھی پاکستان کے پاس وہ بھی کیپیبلیٹی نہیں ہے اگر آپ کی ایکانومی تگڑی ہوگی تو دنیا کا فوکس آئے گا آپ کی طرف اب دیکھیں نا قطر اپنی مرضی کے رولز وہاں پر نافذ کر رہا ہے وہ ویسٹ والوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی پبندی ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے ویسے عام لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں وہاں پر تو یہی قانون ہے کہ آپ اوپن نہیں پی سکتے لیکن یہ پبندی گوروں کے لیے نہیں ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اس طرح کا گلگا پاڑا کریں جس طرح کا وہ یوکے یا برازل وغیرہ میں کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ قطر کچھ رولز رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یاں تھوڑا سا بطلب رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کسی معاشرے کی ہمارے معاشرے کی اپنی ویلیوز ہیں تو ہم ایک دم یہاں پر وہ یوکے والا مول نہیں دے سکتے اور کل ایک اور چیز یہ ہے کہ اوپننگ سرمنی میں وہاں پر قرآن کی آیات کو بھی انہوں نے پڑھا بڑے کریٹیو طریقے سے یہ چیز قطر کی سوفٹ پاور کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوگی اور آنے والے دنوں میں قطر ایک جیو پولٹیکل پاور ہاؤس کے طور پر بھی امرج ہوگا مطلب دنیا کے جو پولٹیکل ڈیسیجنز ہیں قطر جو کوشش کر رہے کہ وہ ان میں شامل ہو انڈیپینڈنٹ اپنی اپروچ لے کر تو وہ چیز بھی اس میں بھی قطر آگے جائے گا میرے لیے اس میں سب سے پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ اس وقت ایشیا میں ہو رہا ہے اور جیسے میں نے اپنی ایک دو ویڈیوز پہلے ہی کہا تھا کہ فیوچر ایز ایشیا جو مرضی کر لے یہ ویسٹ یہ گورے یہ ایشیا کے رائز کو نہیں روک سکتے بس ایشیا میں پٹھوں کی کچھ ہے یہاں پر موجودگی ان پٹھوں کو ہمیں چپ کرانے کی ضرورت ہے ان پٹھوں کا جو اثر و رسوخ ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈسمنٹل کرنے کی ضرورت ہے پھر دیکھیں یہ ایشیا کس طرح اوپر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ویسٹ کے بہت زیادہ پٹھوں موجود ہے جو ان کے انٹرسٹ کو سیوگارڈ کرنے ہیں اپنے ان کے اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو غدار ہوتے ہیں یہ میر جعفر میر صادق وغیرہ یہ کچھ کریکٹرز ہی ہوتے ہیں ان کے ہی بینک اکاؤنٹس بھرنے ہوتے ہیں جب یہ کریکٹرز ختم ہو جائیں گے لوکل کریکٹرز تب ویسٹ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ہمیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایشیا نے تو آگے جانا ہی جانا ہے لیکن اب یہ دیفائن ہونا ہے کہ کون پہلے آگے جائے گا جس طرح چائنا چلا گیا آگے منوفیکچرنگ میں اب اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اور کئی ورٹیکلز میں ان کا مقابلہ کر سکتے لیکن اگر ہم کئی چیزوں میں پیچھے رہے گے تو ہم پیچھے رہے جائیں گے آپ دیکھیں انڈیا آگے جا رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ کریکٹ یہ بھی تو گوروں کی گوروں نے بنائی تھی انڈیا نے وہاں پر اپنی خیجی منی قائم کی ہے پیسے کی بیس پر چائنا نے آپ دیکھیں منوفیکچرنگ میں کی ہے انڈیا بڑا کام کر رہا ہے سوف پاور میں اب یہ میڈل اس کنٹریز جو ہیں یہ سعودی ریبیا یہ کتر بغیرہ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے نا ایک ویجن چاہیے ہوتا ہے اور اپنے ملک سے محبت مطلب آپ اپنے بینک اکاؤنٹس بھی بھڑھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بھی بینک اکاؤنٹس بھڑھے ہیں میرے ملک کی جو اوورال اکانومی ہے وہ بھی ذرا انکریز ہو نا وہ تین سو بلین ڈالر پر نہ پھسی رہی ہو وہ تب پھسی رہتی ہے جب اس طرح کے کمپرومائزڈ حکمران آپ پر مسلط ہوتے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز میں صرف اپنی زندگی کا سٹینڈر بڑھایا جاتا ہے جبکہ عوام کے لیونگ سٹینڈر پر کوئی غور نہیں کیا جاتا عوام کی جو پر کیپٹا انکم ہوتی ہے پورے ملکی وہ ویسے کی ویسے ہی ہوتی ہے قطر کو دیکھ لیں ایک میلہ لگا کر رہ دیا ہے انہوں نے پورے سہراؤں میں مور پاور ٹو قطر اور مور پاور ٹو ایشیا ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا سعودی اریبیا 2030 ورلڈ کپ کے حوالے سے کوئی کوشش کرے گا کہ اس کی میزوانی ان کو میز جائے اور دوسرا یہ کہ یہ جو اتنے بڑے سپورٹری ایونٹس کو اب بھی ہوسٹ کر رہے ہیں کیا ان سے ان کا جو جیو پولٹیکل ایمپورٹنس ہے گلوبل پولٹیکس میں اور فورن پولیسی میں کیا اس میں اضافہ ہوگا یا آپ کے خیال میں یہ اتنی اہمیت کا حامل ایونٹ نہیں ہے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبال بہت کچھ تھا اس کے اندر کچھ کانٹروورسیز کچھ جیلسی والی چیزیں ہمیں اس کے اندر دیکھنا کو ملی جو کہ میں نے بھی سنا تھا میں نے ایک پکچر پکچر میں کچھ پڑھا تھا کہیں کطر کے جو جو وہ ہیں جو حکمران ہیں حکمرانی بولتے ہیں تو وہ کچھ ایسا بیان دے رہے تھے شاید میں نے ایک پکچر میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم ورڈ کپ تیس دن کے لیے ہو رہا ہے لیکن تیس دن کے اندر ہم اپنے مطلب دین یا اسلام جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تیس دن کے لیے کیا ہم اپنے آپ کو چینج کرنے اپنا اسلام چینج کرنے یا اس کو بھول جائیں ایسا کچھ بیان دیا تھا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا مجھے بڑا پیارا لگا وہ پڑھ کر کہ ہم کریں گے سب کچھ سب کریں گے لیکن اپنی طریقے سے کریں گے لیکن ان چیزوں کو نہیں بھولیں گے جو ہماری جڑے ہیں ہماری مضبوطی ہے جو اسلام کے اس پر بیس ہے ہمارا جو کنٹری ہے سو بہت صحیح باتیں تھی بہت صح سب کچھ اس کے اندر حقیقت تھی کہاں تین ملین تین ملین ڈالر کہاں دس ملین ڈالر بیس سے زیادہ کوئی نہیں گیا ہوگا جیسے یہ بتا رہے تھے گیارہ پندرہ بیس سے زیادہ شاید تو کوئی گیا نہیں ہوگا دائیزو ملین بھائی ہوش اڑا دیا ہوش کتر نے ہوش اڑا دیا ہیں اور اسٹیڈیم ٹیمپریری طور پر بھی تیار کیے گئے ہیں بعد میں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے کیا کرامات دکھائیے دوہا شہر بہت چھوٹا ساپ اور آس پاس آس پاس اس کے ساتھ اسٹیڈیم بنائے ہیں پورا ورلڈ کپ کرنے کے لیے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں اگری کیا کس طریقے سے انہوں نے منائیا ہوگا فیفا کی جو پورا کرتے دھرتا ہیں جو اس کو منیج کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا یہ ڈیسیجنس ان کو لینے پر مجبور کس نے کیا کتر نے کیسے کیا بھائی سوال بنتا ہے لیکن ایک خوبصورت چیز نکل کر آئی ہے کہ کتر پہلی بار ایشیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں سے چھین کر لے کر آیا ہے تو بہت بڑی بات ہے بھائی بہت بڑی بات ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی میڈیا جیلس ہوگا بہار دیشوں کا اور وہ بری بری چیزیں بھی دکھائے گا اور وہ دکھا رہا ہے لیکن کس کو پر بھائی بھائی کتر کو تو بلکل بھی نہیں ہے دوسروں کو سہولیت ملے گی لیکن ہاں تھوڑا سا وہ اپنے جو وہاں کے رولز ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اتنی آزاد نہیں دے گا کہ کوئی رول توڑے یا پھر کچھ غلط حرکتیں کرے وہاں پر سو بہت سائی منیجمنٹ سے لے کر سارا کچھ انتظام بہت تگڑا کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ واوا ہو رہی ہے کتر نے اتنا زیادہ تگڑا خرچہ کر دیا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہے دنیا کے یاد اس کا کچھ وجود نہیں تھا کچھ سالوں تک پہ کچھ سالوں پہلے تک لیکن اب وہ ورڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے سب سے مہنگا دنیا کا کمال کر دیا بھائی کتر نے کمال کر دیا میں مجھے بڑا مزا آیا اس ویڈیو کو دیکھ کر جان کر اور آئی ہوب کہ آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا فیلال اس ویڈیو کو یہی پر رکھتے ہیں کمینٹ سیکشن میں آپ اپنی ویوز ضرور بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو سیکشن میں ضرور بتانا لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب ضرور کر کر بیل آئیکن پریس کر لینا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی